موسیقی نصر اللہ کی موت کے بعد اسرائیل پر ہوئے پیتیس مسائلی حملے جہاں نصر اللہ کی موت کا بدلہ آخر کون لینا چاہ رہا ہے اب لیبنان کے بعد اسرائیل کا نشانہ کس پر ہے جو ابھی لگ نہیں پا رہا ہے کیا ہے ورطمان 37 پر پوری وستار پوروک دیں گے جانکاری نمسکار میں ہوں آشیست رپارٹی آپ کے ساتھ اور اس ویڈیو میں نیوزیٹین کے سوشل میڈیا پلیٹ فارم پر ہم بات کریں گے اسرائیل کے حملے میں مارے گئے نصر اللہ کے بعد اسرائیل میں بج رہے سائرن کی آخر کیوں پیتیس مسائلوں نے پورے اسرائیل کو تھررا کر رکھ دیا اور کون ہے اس کے پیچھے بتائیں گے آپ کو لیکن اس وقت اسرائیل کے نشانے پر لیبنان کے بعد اب یمن ہے یمن میں ہوئے حملے کے بعد ہوتھی ودروہیوں کے اندر ہاہاکار مچی ہوئی ہے کیونکہ ہوتھی ودروہی نصر اللہ کی موت کا بدلہ لینے والے تھے اس طرح کی خبریں چل رہی تھی اور اسرائیل کی سینہ نے حملہ کیا اور ہوائی حملے ہوئے ہیں یا راکٹ سے حملہ ہوا ہے اس پر بتائیں گے پوری جانکاری آپ کو دیں گے چونکہ ابھی جو جانکاری مل رہی ہے اس میں بتائیں یہ جا رہا ہے کہ اسرائیل نے یمن کے حملہ کیا حدیدہ ایک بندرگاہ ہے جہاں پر ہتھیاروں کا بھی آدان پردان ہوتا ہے اور یمن اس بندرگاہ کا استعمال اکثر ہتھیاروں کو لانے اور لے جانے کے لیے کیا کرتا تھا چونکہ جانکاری یہ مل رہی ہے کہ ان حملوں میں سیکڑوں کی سنکھیا میں ہوتھی ودروہیوں کی موت ہوئی ہے لیبنان میں ہجباللہ کے نیتہ حسن نصر اللہ کی موت کے بعد یہ حملہ کیا گیا تھا اور یمن میں اس وقت ہاہاکار مچا ہوا ہے ہوتھی ودروہیوں کو چھپنے کے لیے جگہ نہیں مل رہی ہے لیکن اسرائیل ہوتھیوں کے خلاف اتنا اکرامہ کاخر کیوں ہے کارن ہے نصر اللہ کی موت اور نصر اللہ کی موت کے بعد سے لگاتار اسرائیل کو کہیں نہ کہیں اس بات کا ڈر ستا رہا ہے کہ پورے میڈلیسٹ میں اس کے دشمن ہیں اور ان دشمنوں نے ایک ساتھ ہاتھ ملا کر ایک ساتھ آ کر حملہ کر دیا تو کیا ہوگا اب اس کے پیچھے کا جو میتھرڈ ہے جو کہانیاں وہ سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں دراصل یہ جو لڑائیاں چل رہی ہیں یا جو حملے ہو رہی ہیں یہ یدھ کے طور پر نہیں ہو رہے ہیں یہ پروکسی وار ہے ایک چھدم یدھ ہے جس میں کھلے طور پر دو راجتوں دو راشتوں سامنے نہیں آ رہے ہیں لیکن کچھ ایک سنگٹھن کچھ سینے شکتیاں کچھ ادھکاری ضرور اس لڑائی کو لڑ رہے ہیں حالانکہ نیتنیاہو نے کھلے طور پر اسے یدھ ہی کہا ہے لیکن یہ ادھکارک طور پر یدھ نہیں ہے جو جانکاری مل رہی ہے اس میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ ہوتی ودروہ اس بندرگاہ کا استعمال چہاں پر حملہ کیا گیا جسے ہودیدائی کہا جاتا ہے اور اس ہودیدائی بندرگاہ کا استعمال ہتھیاروں کی تسکری کے لیے کیا جاتا رہا ہے اور بمباری اس بندرگاہ پر اس لیے بھی ضروری تھی کیونکہ یہاں پر یدھی ہتھیاروں کا آدان پردان ہوتا رہا تو اسی طرح سے اسرائیل میں سائرن بجھتے رہیں گے چاہے پھر وہ ہجباللہ کے لڑاکے کریں چاہے پھر وہ ہوتی ویدرو ہی کرے حملے میں ابھی جو جانکاری مل رہی ہے اسرائیل پر کم سے کم پینتیس سے زیادہ مسائلوں سے حملہ کیا گیا اور اس وقت اسرائیل میں بھی اس بات کو لے کر بھائے ہے کہ کہیں نصر اللہ کی موت کے بعد اس آکروش میں ہوتی ویدرو ہیوں کو وہ ٹرگر نہ مل جائے جو اسرائیل پر ایک بار پھر بڑا حملہ کرنے کی پلاننگ کرنے کے لیے انہیں اکسائے حالانکہ آپ کو بتا دیں کہ اسرائیل نے اٹھارہ سو کلومیٹر دور اسرائیل سے یہ جگہ ہے اٹھارہ سو کلومیٹر دور ہے جو کہ ہوتے ایدہ نام سے بندرگاہ ہے اور اتنی دور سٹیک نشانہ لگانے والی ایسی کونسی مسائلیں ہیں وہ بھی آپ کو بتائیں گے دراصل ایسا اس لیے ہو پائے کیونکہ اسرائیل کے پاس کئی ایسی مسائل ہیں جو کئی ہزار کلومیٹر دور کئی سو کلومیٹر دور پن پوائنٹڈ ٹارگٹ پر حملہ کرنے میں سکشم ہے جس میں پن پوائنٹ ایککیوریسی کے ساتھ حملہ کرنے میں ماہر ان مسائلوں کا استعمال ہوتے ایدہ بندرگاہ پر بھی کیا گیا اور پھر لڑاکو ویمانوں کا بھی استعمال کیا گیا زیادہ حملے لڑاکو ویمانوں سے ہوئے یا پھر یہ مسائل نے زیادہ نقصان پہنچا حالانکہ اس بارے میں بہت سپشٹ جانکاری نہیں مل پائی ہے لیکن ابھی یہ لڑائی آگے اسی طرح سے جاری رہ سکتی ہے چونکہ اس سے پہلے بھی لڑاکو ویمانوں کے ذریعے یمن میں ہوتیوں کے ٹھکانوں پر حملے ہوتے رہے ہیں اور ہوتی ودروہیوں پر اب پوری طرح سے آکروشد اسرائیل کی سینہ لگاتار حملے کر رہی ہے اور اس بیٹ جانکاری یہ بھی مل رہی تھی کہ لیبنان میں جس طرح سے ہجباللہ کے کمانڈر کی موت ہوئی اس حملے میں اس کے ساتھ کئی اور لڑاکوں کو بھی مار گرائے گیا لیکن اس بارے میں لیبنان کی سینہ کا بھی یہ کہنا ہے کہ یہ دیش کا اور پورے دیشواسیوں کے لیے یہ ایک برا دور ہے اور خاص کر کے سینہ کے لیے اور اس پر ہم لگاتار کام کر رہے ہیں چونکہ ابھی جو جانکاری مل رہی ہے اس میں نصر اللہ کی موت کے بعد لیبنان کی سینہ نے اپنے پہلے بیان میں اس بات کا ذکر کیا تھا اور بتایا تھا کہ کم سے کم ایک ہزار تیس لوگ جب نصر اللہ کی ہتیا کی گئے اس دوران ہوئے حملے میں مارے گئے ہیں اور اب دیکھنا ہوگا کہ ہوتیوں کا آخر کیا حال ازرائیل کرتا ہے اور ازرائیل پر ہو رہی حملوں کا آخر کیا جواب ازرائیل دوارہ دیا جاتا ہے اور اس حملے میں کس کی جیت ہوتی ہے کس کی ہار لیکن یہ تو تیہ ہے کہ پورا میڈلیسٹ اس وقت تھدک رہا ہے اور آگ کی لپٹوں میں گھرا ہوا ہے اور اس کا سب سے زیادہ نقصان یدی ہو رہا ہے تو وہ چاہے لیبنان چاہے یمن چاہے ازرائیل کے بچوں کا ہو رہا ہے نونیحالوں کا ہو رہا ہے اس یدھ اس چھدم وار میں آخر کس کا ہو رہا ہے زیادہ نقصان اور اس کا آگے کیا ہوگا پرنام اس بارے میں ایک اور وستار پوروک ویڈیو ہم بنائیں گے بات کریں گے آپ سے لیکن اس بیچ اگر آپ کے مند میں کوئی پرشن آتا ہے اس ویڈیو کو لے کر اور ازرائیل پر ہو رہے حملو اور اس کے پلٹوار کو لے کر نصر اللہ کے جو زمداری ہے اب اس کے بھائی جس طرح سے نبھائیں گے نئے کمانڈر ہوں گے ہجباللہ کے ان کے دوارہ کیا آگے اکدیم اٹھائی جاتے ہیں کیا رنیتی انہیں بنانی چاہیے اور اس پوری اشانتی کو اس آگ کے لپٹو کو شانت کرنے کے لئے کیا کیا جا سکتا ہے اس بارے میں اگر آپ کچھ کہنا چاہیں تو کمنٹ باکس میں ایک آپ کا فیلکم اس ویڈیو میں فیلہ لگتا ہے